پاکستان کی عوام اس وقت شدید قسم کی بھری پڑی ہے اور زاکر نائک کو لے کر شدید گم و غصے میں مبتلا ہے اور سارے مولانا نے تو زاکر نائک پر فتوہ بھی لگا دیا ہے پاکستان میں میں آپ کو سچی با بتاؤں یہ بندہ ہنڈرڈ پرسنٹ خجل ہونے آیا تھا مجھے کوئی ان سے غرض نہیں ہے یہ کون ہے کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن مجھے اسی اس کا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ خجل ہونے آیا تھا بچارہ پاکستان میں اور بڑا برا خجل ہوا ہے یہ اب اب بتائیے کہ پاکستان خود ایک اسلامی کنٹری ہے اب یہ جاہل نائک کو تو پاکستان کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے اور جب گیا تھا تو لوگ اس کے ہاتھ پیر چوم رہے تھے اب اب حالات ایسے آ چکے ہیں کہ روڈ پر لوگ اتر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ اس کو بھگاؤ یہ پورے محول کو خراب کر رہا ہے کسی دن بڑا انٹریسن کومنٹ دیئے انہیں کہا تم ایک ایک اسٹریمیس کنٹری سے ہو وہاں پہ ایک الٹر ایک اسٹریمیسٹ آتا اور تم لوگ سڈن بھی لبرل بن گئے اس آدمی کا یہ سہانت تم لوگ میں سامیتا ہوں کہ بائیس کروڑ لوگوں کو ان کی عقل پر ماتم کرنے والی بات ہے اور یہی وہ سٹیٹمنٹس ہیں جنہوں نے دراصل جو ہے وہ امت اٹ لارج جس کو آپ کہتے ہیں اس کو ورد ٹریک پر چڑھایا ان کو جس طریقے سے وہاں پر مسلط کیا جاتا رہا کبھی جو ہے وہ قرآن و عدیث کے پردے میں لپیٹ کے کبھی جو ہے وہ کسی طریقے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو اپنا خود کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے اور وہ بھی دماغ کا اس لیے کہ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ ان کی دماغ کی کیا حالتیں ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی گن چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو تو دوستو پھر سے پاکستان کے اندر جاکر نائک پہ بوال مچنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ جس طرح سے پاکستان کے اندر جاکر کی جاکر نائک نے ایک کے بعد ایک کئی ایسے سٹیٹمنٹ دیئے جس نے پاکستانیوں کو شوک کر دیا اور ان فیکٹ جو پاکستانی بھی جاکر نائک کو بڑی ریسپیکٹ اور آدھر سے دیکھتے تھے اور بھارت کو دین رات خوشتے رہتے تھے کہ بھارت نے ایو ہی صرف مسلمان ہونے کے قارن جاکر نائک کے اوپر ترہ ترہ الجام لگایا جس سے جاکر نائک کو بھارت چھوڑکے بھاگنا بڑا لیکن اب جو اصلی حقیقت پاکستانیوں کے سامنے آ رہی ہے اور یہاں تک یہ پاکستان کے اندر کئی مولاناوں نے بھی جاکر نائک کے اوپر فتح بجار کیے ہیں اور پاکستانی شوشل میڈیا پہ لگتار جاکر نائک کے خلاف ملس بن رہے ہیں جس کو دیکھ کے کئی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جاکر نائک پاکستان جلیل ہونے کے لئے ہی گیا تھا لیکن اگر اصلیت میں دیکھا جائے تو پاکستان کے سوشل میڈیا پہ صرف ایسا ہوال ہے نہیں تو جو پاکستان کا جو مین میڈیا ہے مین ٹی بھی چینل سے وہ تو جاکر نائک کے آگے بچھے پڑے ہوئے اور روز کوئن کوئی ٹی بھی چینل ڈاکٹر جاکر نائک کا انٹروی دیکھے جا رہا ہے ڈاکٹر جاکر نائک کے سپیچ کو دکھا رہا ہے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس میڈیو کو پاکستان میں میں آپ کو سچی با بتا ہوں یہ بندہ ہنڈرڈ پرسنٹ خجل ہونے آیا تھا مجھے کوئی ان سے غرض نہیں ہے یہ کون ہے کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن مجھے اسی اس کا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ خجل ہونے آئے تھا بچارہ پاکستان میں اور بڑا برا خجل ہوا ہے یہ اور خجل ہو رہا ہے بہت ہی برا خجل ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بندے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کس نے کرنا کیا ہے عدی نہیں ہو گئی اب پاکستان جو ہے جیسے کہیں گے نا کہ ہماری قسمت آپ چیک کریں کہ ہمیں کس بندے کے آگے بھینک دیا گیا ہے یہ ہے وہ بندہ جو پاکستان کی یوت سے ڈیلی بات کرتا ہے پاکستان کے میڈیا سے ڈیلی بات کرتا ہے اب آپ اندازہ کر لیں سو یہ ہے ساری سیچویشن جناب اور یہ شخص جو ہے وہ خواتین کی انسلٹ کر رہا ہے ان کے سامنے بیٹھ کے میں تو کہتا ہوں اس انکر کو چاہیے تھا وہیں پہ کھڑے کھڑے سنا دیتی ان کو اور وہ سن رہی ہے وہ صرف آپ نے ریٹنگ کے لیے سن رہی ہے اور تو کوئی چیز نہیں ہے نا ورنہ انہوں نے کوئی بات تھوڑی اکل والی کی ہے انہوں نے کوئی بات تھوڑی اکل والی کی ہے لیکن وہ خاتون سن رہی ہے اور وہ خاتون اس لیے سن رہی ہے اس کی جو لوجک سنے اس کے پیچھے کیونکہ اس کا چینل چڑے گا اور اس کا شو کی ریٹنگ پڑے گا اور وہ کامیاب ہو گئی تو یہ ہمارے میڈیا کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اب وہ زاکر نائے کی میمز بن رہی ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ بیگ لے کے آ رہا ہے ایک ہزار گیجی کے اور وہ کہتا ہے مجھے لوگ گلے دیتے میں پروائی نہیں کرتا اب اس کو پاکستان میں گالیاں پڑھ رہی ہیں بہرحال یہ بندہ جو ہے یہ خواتین کے بارے میں بچیوں کے بارے میں کیا ویو رکھتا ہے کیا یہ واقعی ایسا شخص ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ ہمارے بچوں سے خطاب کرو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ وہ پیرنٹس بچے ہیں علماء یا مولویوں سے پڑھتے ہیں ان کے علموں کے اوپر نظر رکھا کریں ان کو کیا پڑھا رہے ہیں لیٹس ہی کیا آتار پاکستان سے جب یہ ایک مہینے بعد جائیں گے ان کی پاکستانی عوام سوشل میڈیا پر بڑی درگت بنائیں گے میں آپ کو باہت بتاؤں معاف نہیں کریں گے کیونکہ یہ خواتین سے بچیوں سے پاکستانی سٹیٹ سے ہر ایک سے بتمیزی کر رہے ہیں اور لوگ ان کو سر پر بٹھا کر رکھے ہیں یہ عالم دین ہے پاکستان کی عوام اس وقت شدید قسم کی بھری پڑی ہے اور زاکر نائک کو لے کر شدید گم و غصے میں مبتلا ہے پاکستان کے عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ زاکر نائک کو جس طرح ہندوستان سے نکالا گیا تھا اسی طرح پاکستان سے بھی نکالا جائے کیونکہ یہ زاکر نائک نہیں ہے یہ نالائک ہے یہ خواتین کو لے کر ایسے ایسے گندی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جس پر پاکستان کے عوام آگ بگولہ ہو گئی ہے بہت سارے مولانا نے تو زاکر نائک پر فتوہ بھی لگا دیا ہے کیا کہنا چاہیں گے سر آپ جو انمیڈ ہوتے ہیں انہوں نے بزاری بول دیا ہے انہوں سے گرمہ بہنی ہوگی جو ان کی بیٹی نہیں ہوگی اللہ ماف کرے جو کسی لوگ جو گریب لوگ ہیں وہ کسی لوگ مطلب معاشی اللہ سے نہیں کر پا رہے وہ بزاری ہیں بندہ پوچھے کس بے سے ان کو بزاری کہتے ہو آپ نے دو عورت دیکھ لیے بزاری ہیں تو آپ نے ہر عورت کو گندہ کر دیا میں کہتا ہوں آپ ہمارے کسی علماء بڑے علماء ساتھ بیٹھیں یہ بیٹھتا بھی نہیں کسی کے ذات ایک جماعت میں کھڑا آوکر کلمے پڑھا رہے لوگوں مسلمان کر رہے یہ طریقہ کہا رہے مسلمان کرنے کا نہیں آپ ان کو بیان دیتے وہ صحیح ہوتا ہے ایک آیت پر کے سناتے ہیں ہمارے علماء نے ان کا ایک پردہ فاش کیا ایک آیت کیا اس کو تجبہشنے گلد کر دیا پکڑ کے میں کہتا ہوں ایک کسی ہمارے علماء ساتھ بیٹھے یہ ون ٹو ون فیس کرے ان کو دبا گئے نہ باہر نکال لیں گے اس کی اوقات دکھا لیں گا پکڑ کے یہ علماء ہے یہ فتنہ پلا ہوئے سیٹری اس کا جو امیج دیکھیں دور کے ڈول سوانوی ہوتے ہیں جب وہ یہاں پہنچے ہیں اور اس کا امیج دیکھے ہیں تو وہ تو بہت ہی لوگ بلو ایوری جاتی انٹرلیکشنی میرا میشہ سی خیالتہ لکھ رہا ہے جب دین کی بات آتی ہے تو لوگ سنتے نہیں ہو کہتے ہیں اچھی بات کر رہے ہیں لوگوں کو اصلیت نہیں پتا ہوتی ایک سیولائی سوسائٹی میں آپ ہر نڑکی کو ایر سیکشن بل تو نہیں دیکھتی ہیں اور کیوں دیکھتی ہیں کام کرتی ہیں اتنا ہے اپنے آدمی نکلا ہے اپنے آدمی نکلا ہے وہ مجھے کسی نے کسی نے بڑا انٹرسنگ کومنٹ دیا وہاں پر ایک آلٹر ایکشٹریمیسٹ آتا ہے تم لوگ سڈنی لیبرل بن گئے اس آدمی کا یہ سہانت آپ کو بات پتاؤں اگر ہمیں سوڈو فنڈمنٹلیس چاہیے تو ہمارے پاس کمی ہے اس کسیم کے مولوی تو ہمارے پاس ان کی کوئی کمی موجود ہے ہمیں بات چلا رکھی کیا شوی رو انگیسٹ لیو اگر ہمارے پاس بچوں پاس انگیسی39 موسیقی